قربانی کے دوشت کا اگر آپ کے پاس قیمہ پڑھا ہے اور آپ مزے دار جو ہے ٹیسٹی شام کباب بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اور دیکھیں کتنے ہی مزے کی اور کسپیٹ میں مزے کی بنی تھی آپ ویڈیو آن تک دیکھئے گا یہاں پر ہم نے جو قیمہ تھا وہ لے لیا تھا اور اس کو اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ اس میں جو بلڈ وغیرہ ہے وہ سارا جو ہے وہ نکل جائے کیونکہ اس میں بلڈ آتا ہی رہتا ہے لیکن آپ ایک دفعہ اچھا سا پانی جب پانی نیچ بھی ساف سا ہو جائے تو اچھے سے اس کو واش کر لیں کیونکہ گوشت اس میں سے تو خون رستا ہی رہتا ہے بوٹیاں وغیرہ پھر بھی کلین کرنا سان ہو جاتی ہے لیکن اس میں سے یہ دیکھیں آپ کتنا نیچے بلڈ نکلا ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ اس میں کم ہو گیا ہے پھر اس کو رکھ دیں اور پھر بھی اس کے بعد بھی اس میں سے اچھے سے نتھار لیں پانی اور یہ دیکھیں پھر بھی نیچے سے جو ہے نا وہ بلڈ کتنا زیادہ نکل رہا ہے پھر بھی اس کو اچھے سے واش کر کے دوبارہ جو ہے وہ نتھار لیں اور اس کو اچھے سے ہاتھوں کے مدد سے پین کے اس میں سے سارا جو ہے نا وہ نکال لیں پانی اس کو ڈال دیں جو ہے وہ آپ کی اس میں جو ککر ہے ککر میں مشین میں ڈال دیں لینسن ادرک میرچ گارلک یہ چیزیں آپ نے کٹ کے رکھ لینی ہے وہی سابتی آپ جائے اس میں ڈال دیں کیونکہ وہ جو سٹریم سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں خود ہی کل جائیں گی اچھا پھر اس کے بعد ہم نے چینے کی دال بھگ ہو کے رکھ لینی ہے دو گھنڈے کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اچھے سے کلین کر کے وہ ڈال دیں اس میں نمک ڈال دیں میرچیں ڈال دیں ہلڈی ڈال دیں اور زیرہ ڈال دیں گرم سالہ اور وہ دھنیا جو ہے نا وہاں مینڈ میں ڈالیں گے اچھا یہاں پہ جو ہے نا اس کو پانی ڈالکے چار گلاس پانی ڈال کر میں نےے اس کو رکھ دیا ککر میں ہیں آپ لیڈ لگانے کے لیے رکھ دینا ہے ڈال میں سال کے bit ر проект اب پیدا کے بعد میں 5 min frequently ڈال گر گئی تھیر پھر انضاف gost جو ہے اب آپ نے کلیڈ ک لگنا ہے جو کل جائے جو کھر پھر پانی ہے ذو ہاں کی فکم ہے جی بیٹ کے بعد آپ نے اس میں اگر پانی ہے تو ڈرائے کر لے ہیں اور اگر نہیں ہے اور پہلے آپ نے چنے کی ڈال دیکھ لینا ہے کہ گل گئی ہے یا نہیں ادروائز اس کو دوبارہ ویٹ لگانے ہیں یہاں پر میری تقریباً ہو گئی تھی پھر بھی میں تھوڑا سا پانے رائے کر لیا اور اس کو اچھے سے اگلیا تاکہ وہ ڈال جانا وہ اس میں وہ ہو جائے اور یہ کیمہ جو تھا وہ سارا مطلب کے فریزر کرنے کے لیے رکھا تھا اس میں نے کہا آپ کو بتا دوں اور اس کو اچھے سے پانے نکال کے آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے اچھا یہاں پر اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے دو تین مرچیں اور ڈال دیں سابتی توکہ اس کا ذائقہ ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے پھر اس میں ہم نے دھنیا ڈال دینا ہے اور گرم مسالہ اور سکھا دھنیا کا پیسٹ ڈال دینا ہے پھر کالی مرچ تھوڑی سی ڈال دینی ہے اس میں کالی مرچ میں ہم نے کرون جی بھی ایڈ کی ہوئی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں آپ کو شامی کے براہ تریقہ پتا دیتی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے دو بنتے ہیں تو یہاں پر جوہنا وہ اس طرح میں نے بہت زیادہ موٹی بننی تھی تو میں نے چھوٹی ہی بنانی تھی چھوٹی صحیح رہتے ہیں پتلی ٹھیک ہے پھر یہاں پر اس کے مدد شامی کے مدد سے آپ نے یہ مل جاتے ہیں دراست سے اور آپ نے اس طرح وہ دھنیا ڈالنے کے پاس جوہنا وہ اچھے سے اس کے ساتھ شامیہ بنانے نہیں ہے بہت ہی کلین اور جوہنا وہ صحیح پتلی پتلی ایک کی جیسی جوہنا وہ بنتی ہیں یہاں پہ اس میں آپ نے اس طرح جوہنا وہ مٹریل ڈال دینا ہے اور اسے ہاتھ سے پریس کر دینا ہے پھر اس کو جو سپرنگ گیاں اس کو کھولے گئے تو وہ جوہنا باہر نکل جائے گئے اور دوسری دیکھیں ہاتھ سے بنی ہوئی ہے وہ جوہنا تو اس میں جوہنا وہ کریک بھی ہوتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہوتی گول اگر آپ نے ہاتھ سے بنانے تو گول کر لے پیڑا جیسے آتے کا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو سائٹوں سے درمیان سے وہ ایسے کر لیں تو یہ آپ کی شامی ہاتھ سے دیار ہو جاتی ہے تو دوروں تکوں سے میں نے آپ کو بتاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ ہے تو اس سے زیادہ جلدی بنتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ہماری شامیہ تیار ہے تلنے کا طریقہ تو آپ کو آتا ہے یوگانڈے کے ساتھ یا بیسن کے ساتھ آپ اس کو تل سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چھوٹے سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکیو فر واشنگ سی امان اللہ